السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة السف آیت نمبر 5 سے ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 5 میں موسیٰ علیہ السلام کی خوم کا ذکر ہے کہ انہوں نے کس طرح اپنے نبی کو کس طرح اپنے رسول کو انہوں نے تکلیفیں پہنچائی ازا پہنچائی وَإِذْ قَالَ مُوسیٰ اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے لِقَوْمِهِ اپنی خوم سے یا خومی اے میری خوم لِمَا کیوں تو اُذُونَنِ مُجھے ازا دیتے ہو تم وَخَدْ تَعْلَمُونَ حالانکہ تحقیق تم جانتے ہو انی بے شک میں رسول اللہ اللہ کا رسول ہوں الیکم تمہاری طرف یعنی اس قدر موسیٰ علیہ السلام کو وہ ازائیں پہنچاتے تکلیف دیتے کہ موسیٰ علیہ السلام کو کہنا پڑا کہ اے میری خوم تم کیوں میرے ساتھ اس طرح کرتے ہو کیوں تم مجھے تکلیف پہنچاتے ہو اور اس کی ہم تفسیر میں دیکھ سکتے ہیں سورة الاحضاب آیت نمبر 69 میں وہ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا کہا کرتے تھے موسیٰ علیہ السلام بہت زیادہ حیادار تھے حیاء والے تھے اور کبھی بھی موسیٰ علیہ السلام نے اپنے جسم کا کوئی حصہ کسی کو نہیں دکھایا ہمیشہ اپنے جسم کو چھپائے رکھتے تو بنی اسرائیل کے لوگوں نے باتیں بنانا شروع کر دی کہ شاید ان کے جسم میں کوئی داغ ہے یا کوئی بیماری ہے یا کوئی اس طرح کا کوئی مسئلہ ہوگا اسی وجہ سے ہمیشہ موسیٰ علیہ السلام اپنے جسم کو ڈھانکے رکھتے ہیں کبھی اپنے جسم کو ننگا نہیں کرتے اسی لئے وہ چھپا کے رکھتے ہیں تو یہ بات بڑی تکلیف دیتی تھی اور اس پر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی مدد فرمائی ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام نہانے کے لئے تنہائی میں اکیلے غسل کر رہے تھے اور اپنے کپڑے نکال کر پتھر پر رکھ دیئے اور اللہ تعالیٰ نے پتھر کو حکم دیا اور وہ پتھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام کے کپڑے لے کر بھاگ کھڑا ہوا جب موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا تو اپنے وہ کپڑے لینے کے لیے اس پتھر کے پیچھے بھاگنے لگے اور بھاگتے بھاگتے وہ کہاں بنی اسرائیل کی ایک مجلس میں پہنچ گئے اور جیسے ہی وہاں پہنچے تو بنی اسرائیل کے لوگوں نے دیکھ لیا موسیٰ علیہ السلام کو بغیر لباس کے دیکھا تو جو ان کے شک و شبہات تھے جو وہ باتیں بناتے تھے کہ ان کے جسم میں کوئی مسئلہ ہے کوئی بیماری ہے کوئی داغ ہے انہوں نے دیکھا یہ تو بہت ہی نہایت حسین وہ جمیل ہے ان کا جسم تو ہر خسم کے داغ اور عیب سے پاک ہے تو اللہ تعالیٰ نے موجزانہ طور پر پتھر کے ذریعے موسیٰ علیہ السلام پر یہ لگے ہوئے الزاموں کو دور کر دیا اور دوسری تفاصل میں بھی ہم دیکھتے ہیں لیکن اس میں تو یہی بات بتائی گئی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام پر انہوں نے جسم میں کوئی عیب ہے یہ والی بات انہوں نے کہی تھی اور ہم دوسری جگہ بھی دیکھتے ہیں بنی اسرائیل اس قدر موسیٰ علیہ السلام کو تقلیتیں پہنچایا کرتے ہیں سب سے پہلے تو دیکھیں اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہے احترام کرنا ان سے عزت سے بات کرنا اور وہ کس طرح بات کیا کرتے تھے یا موسیٰ کہہ کے پکار دیکھیں اے موسیٰ اور صحابہ اکرام کی طرف دیکھیں کس قدر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے جب بھی آپ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دیتے یا پکار دے تو یا رسول اللہ کہہ کے عزت کے ساتھ محبت سے پکار دے تھے اور جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالی نے جنگ کرنے کا حکم دیا لڑائی کرنے کا حکم دیا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی خوم سے کہا کہ اللہ نے لڑائی کا حکم دیا ہے تو دھیٹ بند دیکھیں کہ کیا کہتے ہیں بنی اسرائیل کے لوگ کہنے لگے کہ یا موسیٰ تو اور تیرا رب جا کر لڑے ہم یہی بیٹھے ہیں ہم نے کوئی لڑنے نہیں جانا اور یہاں تک کہا کہ اے موسیٰ ہم ایمان ہرگز نہیں لائیں گے جب تک تو ہمیں رب کو دکھانا دیا ہم اپنی آنکھوں سے یعنی ہم اپنی آنکھوں سے رب کو دیکھنا چاہتے ہیں یعنی اس قدر نئے نئے مطالبے کرنا ہمیشہ کچھ نہ کچھ کہتے رہنا اور یہاں تک کہ ایک رسول پر اس طرح کہنا تو یہ باتوں سے موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف پہنچتی تھی تو اس آیت کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی فرمایا کہ سبر کرنا یہ ہر نبیوں کے ساتھ کیا گیا ہے ہر نبی اور رسول کو ان کی خوم نے ہمیشہ اضافہ پہنچائی باتوں سے اپنی حرکتوں سے تو یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو موسیٰ علیہ السلام کی خوم نے اس طرح کیا تھا تو اے نبی اپنی خوم کی باتوں پہ سبر کریں ان کی طرف سے جو چھپتی باتیں آتی ہیں اس پر سبر کریں تو اللہ تعالیٰ نے یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے اور اسی وجہ سے دیکھیں کہ ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے جب کونسا مال کہتے ہیں غنیمت کا مال جی غنیمت کا مال جب تقسیم ہو رہا تھا تو اس میں ایک شخص نے کہا کہ اس مال کے تقسیم میں عدل و انصاف سے کام نہیں لیا گیا اور جب یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاس پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے مبارک سرخ ہونے لگا آپ شدید غصہ یعنی آپ غزبناک ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام پر اللہ کی رحمت ہو انہیں اس سے کہیں زیادہ اضاف پہنچائی گئی لیکن انہوں نے سبر کیا اسے صحیح بخاری نے روایت کیا ہے نبیوں اور رسولوں کو تو بہت اضاف پہنچائی گئی اور انہیں سبر کرنے کا حکم دیا گیا اور یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ حکم دیا گیا کہ آپ سبر کریں اور مومنوں سے بھی کہا گیا کہ اے مومنوں تم موسیٰ کی خوم کی طرح نہ کرنا موسیٰ علیہ السلام کی خوم نے جس طرح موسیٰ علیہ السلام کو تکلیفیں اور عذیتیں دی تم اپنے نبی کے ساتھ یہ نہ کرنا تم ان جیسا رویہ نہ اپنانا یعنی دیکھیں کتنی پیاری بات ہے اللہ تعالیٰ کس طرح ہماری اصلاح فرما رہیں کہ اے مومنوں تم بنی اسرائیل کی طرح نہ کرنا اور آپ اس پہ اگر تدبر کریں اس آیت پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم اس طرح نہ کرنا اور ہماری حرکتیں دیکھ لیں ہمارے معاملات کو دیکھ لیں ہمارے اوڑنے پہننے کا طریقہ دیکھ لیں ہمارے شادیوں کے موخے دیکھ لیں ہمارے غموں کی محفلیں دیکھ لیں ہر جگہ ہم ایسی حرکتیں کرتے ہیں جس سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہی پہنچے گی اگر آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بیچ ہوتے تو کیا ہمیں دیکھ کر خوش ہوتے کیا ہماری شادییں اس طرح ہے کہ ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر آج ہمارے بیچ ہوتے تو اگر ہم اپنی شادیوں پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو انوائٹ کرتے تو وہ آتے کیا ہماری شادیہ اس طرح کی ہیں کیا ہمارے خوشیوں کے موقع اس طرح کے ہیں ہم تو اتنی زیادہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچا رہے ہیں شاید ہمیں لگتا ہے کہ کبھی ہم نے رسول اللہ سے ملنا ہی نہیں ہے لیکن قیامت والے دن ملاخات ہوگی تو سوچیں کہ کس خدر شرمندگی محسوس ہوگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہیں گے کہ یہ دین میں نے تمہارے لئے چھوڑا تھا آج ہم اپنے دین کو پسند ہی نہیں کرتے ہمارے دین کے طریقوں کو ہم پسند نہیں کرتے ہمیں اوروں کے طریقے بہت اچھے لگتے ہیں دوسروں کے طریقے اتنے ہمیں اپنا لئے ہیں برائیڈل شاور گود بھرائی پتانی اس طرح کے کون کونسی چیزیں ہیں تو یہ چیزوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوگی آپ نے تو ایک بہت ہی پاک اور بہت ہی اچھا دین ہم تک پہنچایا تھا اور ہم نے اس دین میں کتنی ساری ملاوٹیں کر دی پھر اس کے بعد دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا بنی اسرائیل نے کیا کیا اپنے رسول کی انہوں نے بات نہیں مانی ازا پہنچائی تو اللہ تعالیٰ فرماتے فلمہ پس جب زاغو وہ تیڑے ہو گئے ازاغ اللہ تو تیڑے کر دی اللہ تعالیٰ نے خلوب ہم ان کے دل اللہ اکبر اللہ محفوظ رکھے وَاللَّهُ لَا يَهْدِ قَوْمَ الْفَاسِخِينَ اور اللہ نہیں ہدایت دیتا فاسق قوم کو بنی اسرائیل نے اپنے آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کی موجزات کو دیکھیں ان کے بیچ میں اللہ کے رسول موسیٰ علیہ السلام موجود تھے انہوں نے موجزات دیکھی کئی موجزات ان کو دکھائیں یہ سب دیکھنے کے بعد بھی وہ حق سے پھر گئے وہ مانگتے تھے موسیٰ علیہ السلام کو یہ اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہے لیکن نافرمانی کی اپنے زد پر آڑے رہے سرکشییں کرتے رہے تکبر میں رہے تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا پھر ان کے دلوں کو موڑ دیا ان کے دلوں کو تیڑے کر دیا اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کی حفاظت فرمائے اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو اللہ تعالیٰ دین پر ثابت خدم رکھے تو جب انسان میں خود تڑپ نہیں ہوتی ہدایت پانے کی انسان جب صحیح راستے پر خود نہیں چلنا چاہتا اس میں کوئی شوق ہی نہیں ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کیوں کر ایسے انسان کو ہدایت دے اسی لئے ہم سب میں ہدایت کی تڑپ ہونی چاہیے کہ جب بھی نماز پڑھ رہے ہیں دین میں سترہ مرتبہ ہم اپنی فرض نمازوں میں کہتے ہیں اہدین و سرات المستقیم یا اللہ سیدھے راستے پر چلا دے اگر ہم یہ شعور کے ساتھ نہ کہیں واقعی ہم دل سے ہدایت نہ مانگے تو ہمیں بھی ہدایت نہیں ملے گی اگر حق کو دیکھ کر اس کو نہیں اپنائیں گے تو دل تیڑے ہو جاتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ ہدایت سے محروم کر دیتا ہے ہمارے سامنے کتنی حق آتے ہیں قرآن کے ذریعے آیتیں جب ہمارے سامنے آتی ہیں کتنی حق کی باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں کیا ہم اس کو آگے بڑھ کر دل سے اس کو اپناتے ہیں سن کر بھی انسونی کر دیتے ہیں ہم ڈرنا چاہیے ان باتوں سے بہت زیادہ ڈرنا چاہیے اگر دل تیڑے ہو جائے تو پھر اللہ ایسے فاسق لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا اگر دل تیڑے ہو جائے تو پھر اپنے ہاتھوں سے مردوں کو دفن کرنے کے بعد بھی دل نرم نہیں پڑتے اپنے سامنے جنازے اٹھتے ہوئے دیکھ کر بھی پھر دل میں کوئی احساس نہیں جاگتا اگر دل تیڑے ہو جائے تو پھر بڑے سے بڑے عذاب یا پریشانی کو دیکھ کر بھی انسان ٹس سے مسنی ہوتا اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے دلوں کو نرم کر دی اور اللہ تعالی نے کیا فرمایا انہوں نے تیڑے یعنی انہوں نے تیڑپن دکھائی مو مول لیا حق کو دیکھ کر مانا نہیں ایزی لے لیے نافرمانی کرنے لگے تو اللہ تعالی نے بھی ان کے دلوں کو تگڑا کر دیا اور ہدایت ان سے چھین لی تو ہدایت ملتی کہاں سے ہے ہدایت اگر چاہیے تو کہاں سے ملے گی اور قرآن کی سب سے پہلی آیت صورت البخرا کی شروع کس سے ہو رہی ہے ذالک الكتاب یہ کتاب لا رعب فیہ نہیں ہے اس میں کوئی شک حدل للمتقین یہ ہدایت ہے متقی لوگوں کے لیے اگر ہمیں ہدایت چاہیے تو ہمیں قرآن سے ملے گی میری پیاری بہنوں اور ہمارے پاس قرآن کے لیے ہی وقت نہیں ہے نہ اپنے لیے ہم وقت نکالتے ہیں نہ چوبیس گھنٹے میں سے اپنے بچوں کو ہم یہ کرتے ہیں کہ وہ قرآن کو سمجھیں پڑھنے سے فرق نہیں پڑے گا قرآن کی آپ جتنی مرضی تلاوت کر لیں آپ کو سوا بھی ملتا رہے گا لیکن وہ تبدیلی نہیں آئے گی تو اگر ہدایت چاہیے تو اللہ تعالی کو شوق دکھانا ہوگا اللہ تعالی کو دکھانا ہوگا کہ یا اللہ مجھے ہدایت چاہیے کیونکہ ہدایت بڑی ہی قیمتی چیز ہے کوئی سستی بات نہیں ہے اللہ تعالی یہ صرف انہی کو دیتا ہے جو اس کی خدر کرتا ہے جو ناخد رہے اس کو کیوں دے ہدایت اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے اللہ تعالی ہمیں دلوں کے تیڑے ہونے سے بچا دے کیونکہ اگر دل تیڑے ہو جائے تو پھر کوئی واز اور نصیحت کام نہیں آتی اللہ تعالی ہم سب کو قرآن سے جوڑ دے تاکہ اس قرآن کو سمجھیں اور ہم صحیح ہدایت پا سکے تو بنی اسرائیل کو اللہ تعالی نے ہدایت سے محروم کر دیا اب یہ فاسق لوگ یعنی اب یہ نافرمان اور سرکش لوگ اب ان کو اللہ تعالی بلکل ہدایت نہیں دے گا ان کو ہدایت نہیں ملے گی کیونکہ انہوں نے خود آگے بڑھ کے انہوں نے سرکشی کی نافرمانی کی نیکسٹ آیت میں ہم دیکھتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے وَإِذُ خَالَ اور جب کہا عیسیٰ بن مریمہ عیسیٰ بن مریمہ یا بنی اسرائیل اے بنی اسرائیل انی بے شک میں رسول اللہ اللہ کا رسول ہوں علیکم تمہاری طرف عیسیٰ علیہ السلام نے بھی بنی اسرائیل سے کہا اور عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے سب سے آخر میں بھی تھے بنی اسرائیل میں جو آئے تھے تو آپ نے یعنی عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی خوم سے کہا ان کو بھلا کر کہا کہ میں تو تمہاری طرف اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں مصدقن اور تصدیخ کرنے والا ہوں لیما اس کی جو بین یدیہ مجھ سے پہلے ہیں منت توراتی تورات اور جو تورات تمہارے پاس کتاب ہے جو پہلے دی گئی ہے اس کو میں ویریفائی کرتا ہوں اس کی میں تصدیخ کرنے آیا ہوں وَمُبَشِّرًا اور بشارت دینے والا ہوں یعنی پہلی بات عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا کہ میں تمہارے پاس آیا ہوں اللہ کا بھیجا ہوا میں رسول ہوں اور میں تصدیخ کرتا ہوں جو کتاب تمہارے پاس ہے تورات اس کی میں تصدیخ کرتا ہوں اور اور کچھ خبری دینے کے لیے آیا ہوں بشارت دینے کے لیے کس چیز کی بشارت بی رسول ایک رسول کی یعنیتی وہ آئے گا مِن بَادی میرے بعد میرے بعد وہ آئے گا اور اس کا اسم کیا ہوگا اس کا نام احمد اس کا نام ہوگا احمد تو عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ میرے بعد ایک آخر رسول آئے گا اور اس کا نام احمد ہوگا اتنا کلیر ان کو بتایا نام کے ساتھ فَلَمَّا پھر جَبْ جَاَهُمُ وَرَسُولَ آیا ان کے پاس بِالْبَيِّنَات وَازِ دَلِيلُوں کے ساتھ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے بلکل کلیر پروفز کے ساتھ بِالْبَيِّنَات وَازِ دَلِيلُوں کے ساتھ قَالُتَ انہوں نے کہا ہَذَا یہ سِخْرٌ مُبِين جَادُو ہے ظاہِر تو یہاں پہ عیسیٰ علیہ السلام نے خود کہا کچھ قبری دی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بشارت دیوا لوگوں کو لیکن انہوں نے اس بات کو نہیں مانا اس پر ایمان نہیں لائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخر رسول ہے صحیح بخاری کی حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بہت سے نام ہے میں محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم میں احمد ہوں میں ماہی ہوں جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کفر کو مٹا دے گا میں حاشر ہوں اور میں آقب ہوں سب کے بعد آنے والا ہوں اسے امام مسلم نے بھی روایت کیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا ہوں عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں اب آپ دیکھیں عیسیٰ علیہ السلام نے پیشنگوئی کر دی کلیرلی ان کو بتا دیا موجزات ان کو دکھائے اور انہوں نے کیا کہا کہ یہ جادو ہے یعنی جو ہر قوم اپنی نبی کے ساتھ کرتے آئی جب بات ماننا نہیں ہے ایمان نہیں لانا ہے تو وہ کیا کہتے تھے یہ تو جادو ہیں دونوں نے بھی بس اسی طرح کہا کہ یہ تو جادو ہے اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لے کر آئے اور آج بھی ہم یہ دیکھتے ہیں جب ہمارے مکتب میں غیر مسلمان آتے ہیں ہم ان کو اسلام کی دعوت دیتے ہیں اور جب کہتے ہیں کہ دیکھیں آپ کی خود کی کتابوں میں عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی زبانی کہا ہے کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا اس کو فالو کرنا اس کی پیروی کرنا وہ کہتے ہیں کہاں ہیں ہمیں لاکر دکھائے اور کئیوں سے ہم نے پوچھا ہے وہ کبھی اپنی کتاب کو انہوں نے پڑا ہی نہیں اپنی بائبل کو کبھی انجیل کو انہوں نے پڑا ہی نہیں انہیں پتا ہی نہیں کہ اس میں کیا ہے ان کی خود کی بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ سور کا گوش کھانا حرام ہے عورتوں کو یہ بھی حکم دیا گیا ہے کہ وہ اپنے بالوں کو چھپائے یعنی ہجاب یعنی اپنے بالوں کو چھپائے یہ تک ان کی کتابوں میں لکھا ہے اور انہیں پتا ہی نہیں اور جب ہم ان کو بتاتے ہیں ان کی کتابیں سامنے کھول کر دیکھ کر بھی مانتے نہیں کیونکہ ماننا جو نہیں ہے بس ماں باپ کو کرتے ہوئے دیکھا ہے عیسائی مذہب پہ دیکھا ہے تو خود بھی عیسائی کرشن بن گئے لیکن الحمدللہ بعض اس میں سے کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو واقعی ایک تڑپ رکھتے ہیں ہدایت کی جب ہم ان کو بتاتے ہیں کہ دیکھیں آپ کی خود کی کتاب میں یہ ہے عیسی علیہ السلام نے کبھی اپنے آپ کو اللہ کا بیٹا نہیں کہا عیسی علیہ السلام نے تو پیشنگوئی کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے یہ سن کر تو کئی لوگ زیادہ اور شوق دکھاتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ ہمیں اور تھوڑا سا سمجھائیں اچھا ہمیں اور کتابیں دیں ہم پڑھیں گے آپ ہمیں خوران دیجئے ہم ایک بار پڑھتے ہیں اور اللہ کے فضل و کرم سے پھر وہ ایسا ایمان لاتے ہیں کہ جب اسلام خبول کرتے ہیں جب کلمہ شہادت پڑھتے ہیں تو ان کے آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں ان کے دل نرم پڑھ جاتے ہیں کوئی اس طرح بھی ہدایت کی طرف آ جاتا ہے اور جس کو نہیں آنا وہ آپ چاہے لاکھ ان کو دلائل دے دیں وہ بالکل نہیں مانیں گے چھوٹا سا قصہ آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کرنا چاہتی ہوں جیسے ہمارا یہاں پر جانا ہوتا ہے ہم جیل میں بھی جاتے ہیں وہاں پہ دعویٰ کا کام کرنے کے لئے تو وہاں ہم اپنی کچھ کتابیں بھی رکھتے ہیں ہر لینگویجز میں رکھتے ہیں تاکہ اگر کوئی بھی ہو تو وہ کتابیں پڑھیں اسلام کے بارے میں تو جب ہم جیل وزیٹ کیے وہاں پہ تو ایک فلیپینز کی تھی تو اس نے ماشاءاللہ یہی اسلام خبول کی اور جب اس نے اپنا قصہ سنایا اسلام خبول کرنے کے بعد جب ہم نے پوچھا تو اس نے یہی کہا کہ مدام ایسا کون سا گناہ نہیں ہے جو میں نے نہیں کیا میں نے وہ سارے بے حیائی کے کام کیے شراب پینا سگریٹ پینا اور جیل میں بھی وہ اسی لئے لائی گئی تھی کہ اس نے زنا کیا تھا تاکہ اس کو کوڑے لگائے جائے تو جیل میں تھی وہ اور اس نے کہا کہ میں نے ہر طرح کے برے کام کیے اب وہ جیل میں تھی اور آپ کو پتہ ہے جیل میں نہ کوئی آنا نہ کہیں جانا نہ وہاں پہ کوئی کھانا پکانا ہے پکا پکا ہے وہاں ان کو مل جاتا ہے تو کچھ کرنا ہوتا نہیں تو کتابیں تھی تو ظاہر سی طور پہ اب وقت تو گزارنا ہے تو کتابی لیکن وہاں پہ اسلام کی پڑھنے لگی پڑھ پڑھ کے الحمدللہ اس کا دل اتنا اللہ تعالیٰ نے کھول دیا کہ وہ اسلام حبول کر لی کہاں وہ ایک گمرائی کے دلدل میں تھی تمام بے حیاء کام اس نے کیے ساری نافرمانی اور گناہ کے بڑے بڑے کبیرہ گناہ اس نے کیے اور جب وہ کتابیں پڑھی کیونکہ اس کو شوق تھا تڑپ تھی کہ میں دیکھوں گی یہ ہے کیا اصل یہ اسلام ہے کیا پڑھنے لگی پڑھنے لگی پھر ہم جب جاتے تھے تو سوال جواب بھی کرتی تھی پوچھتی تھی اور اس کے بعد اسلام حبول کی اور اتنا روئی اسلام حبول کرنے کے بعد اس کے کچھ ہفتوں کے بعد جب ہم ملنے گئے ہم رو رہے تھے اس کو دیکھ کر کہ اللہ تعالیٰ نے کیا اس کے دل کو کھولا ہے وہ جوب اتنی زیادہ گناہ کرنے کے بعد گناہوں کے دلدل سے نکل کر اسلام حبول کی وہ روزے کی حالت میں تھی اور تحجد پڑھنے لگی اور بلکل کچھ ہی ہفتوں میں اس نے قرآن کو لکھنا اور پڑھنا سیکھ لیا لکھنا تک کیونکہ جیل میں اور تو کوئی مصروفیات ہوتی نہیں تو اس نے اپنا سارا ٹائم دین کیلئے لگایا وہ قرآن کو عربک میں پڑھنے بھی لگی اور لکھنے بھی لگی ہفتے میں روزے دو روزے رکھنے رگی تحجد گزار بن گئی اللہ اکبر یعنی اللہ تعالیٰ دیکھیں جب کسی میں ہدایت کی تڑپ ہو تو کس طرح اللہ ہدایت دے دیتا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے دنوں کو بھی اس طرح کھول دے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ہدایت پہ ہدایت کے راستے پہ چلا دے تو جس میں تڑپ ہوتی ہے ہدایت کی تو واقعی یہ ہدایت اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرماتا ہے اور دیکھیں کس طرح عیسی علیہ السلام کی قوم میں بھی کس طرح انکار کر دیا یہ گھے کر کہ یہ جادو ہیں اور یہ آج کل عام سی بات ہو گئی ہے اگر زندگی میں کوئی مسئلہ چل رہا ہو کوئی بیماری ہو یا کوئی بزنس اچھا نہیں چل رہا ہے یا بیٹیوں کی شادی یہ نہیں ہو رہی ہے تو آج کل ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ شاید کسی نے کچھ کروا دیا ہے کہیں کوئی جادو تو نہیں کروا دیا ہے فوراں سے ذہن وہیں چلا جاتا ہے یعنی جب کوئی چیز سمجھ نہیں آتی نا انسان کے جب انسان کے بس میں نہیں ہوتی جب کچھ ٹھیک نہیں ہو رہا ہوتا ہے تو فوراں جادو کا نام دے دینا تو اللہ تعالیٰ واقعی ہمارے دلوں کو کھولے اور ہم حق کو دیکھنے والے بنے ہم اس بات کو سمجھیں کہ حق دیکھنے کے بعد انکار کر دینا یہ اللہ تعالیٰ اس سے دلوں کو تگڑا کر دیتا ہے دل سخت ہو جاتے یا اللہ ہم سب کی دلوں کو نرم فرما دے یا اللہ ہمیں صراط المستقیم پر چلا دے یا رب العالمین ہمارے آنے والی نسلوں کو شرک سے محفوظ رکھ ہم سب کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ یا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ وَإِذْ قَالَ عِيْسَ بْنُ مَرْيَمَ يا بني إسرائيل إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاتِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ